پاکستانی قیادت یک زبان اعواز شریف نے کہا فلسطین پر آواز اتخانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی بنا کر دنیا کے اہم دار الحکومتوں میں بھیجیں گے وقت آ گیا ہے کہ قوم ریزی کو بند کرانے کے لیے کامشے کی جائیں فلسطینی طالب علموں کو سرکاری جامعات میں داخلہ دیں گے اے پی سی میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کی شرکت پاکستان تحریک انساء فلسطینیوں کے حق میں اہم ترین کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترید مثال ہے تو ایسی یونیوں کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے جو جہاں ظلم ہوتے اس کو روک نہ سکے ہم سب کا دل خون کی آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون علودہ تصاویر دیکھتے ہیں فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لاکر رہے گا ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو انصاف نہ دے سکے اور نہ ظلم روک سکے فلسطینی بچوں کی تصویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے صدر مسلمی گنون نواز شریف کا کانفرین سے خطاب کہا کمزور اور بے بس فلسطینیوں پر بے دردی سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے ماہوں کی گوش سے بچے چھین کر شہید کیے جا رہے ہیں جو ظلم اور بربریت غزہ میں جاری ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی فلسطینیوں کا خون ضرور رنگ لائے گا یاسر ارفات نے فلسطینی عوام کے لیے بریتر کچھ و حق کی چالیس کی قرارداد میں جس میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی اسی کا حصہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا اسرائیل کے ناسور کا فیصلہ انیس ست سترہ میں برطانی وزیر خارجہ نے کیا جب اسرائیل بنا تو قائد اعظم نے اسے ناجائز بچہ کہا دو ریاستی حل کا جواز نہ شرعی نہ سیاسی اور نہ جغلی آفیائی طور پر ممکن ہے سردرہ جی ایو آئی مولانا فضل الرحمن کا کانسلنس خطاب کہا امت مسلمہ نے مسئلہ فرسین پر غفلت کا مظاہرہ کیا ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں ہم سے جنوب افریقہ اچھا ہے جس نے عالمی عدالت میں کیس دائر کیا اس تین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیچ پہ ہوتے ہیں آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بینوں کے ساتھ کھڑے ہیں ساعت اکتوبر اور یرغمالیوں کے نام پر اسرائیل، فلسطین، لبنان اور مصر میں قبضہ کرنا چاہتا ہے پی سی سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ فلسطینوں کے ستاپ کھڑے ہیں بلاول بھٹو کا کانفرنس خطاب کا آخر چاہ سطح پر اس سفارتی جنگ کے لیے تیار ہیں وزیراعظم نے اسرائیلی وزیراعظم کی تخریر کا بائیکاٹ کیا اور اسے لیٹ کیا میڈیا ڈپنومیسی عالمی فورنس پر فلسطین کا مقدمہ لڑنا ہوگا اختلافات کے باوجود یہ بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے اس وقت کہ جو اس وقت فلسطین کی پوزیشن ہے یہاں سے ہمیں کلیر میسج جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ہمیں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کا بھی اجلاس بلانا چاہیے یہاں سے بالکل یونانیمس فیصلہ ہونا چاہیے مسلم ممالک کے سربراہوں کا اجلاس بلائیں ان ملکوں کی افاظت کے سربراہوں کو بھی بلائیں شاید فلسطینیوں کے ذہن میں ہو تلکی پاکستان ہمارا ساتھ دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا کانفرنس خطاب کہا اسرائیل شکست دکھا چکا ہے اب عورتوں بچوں کو مار رہا ہے دو ریاستی حل قائد عظم کے موقف کی نفی ہے میرا مطالبہ ہے پاکستان میں حماس کا دفتر ہونا چاہیے ادارے تباہ ہو چکے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں ان کو داخلے کا انتظام کرنا چاہیے پبلک اور پرائیوٹ یونیورسٹی جو پاکستان میں ہیں کہ وہ یہ انتظام کریں اور حکومت ریاست اور ساتھ ساتھ مخیر حضرات ان بچوں کو اسپانسل کریں بہت ساری چیزوں میں بہت بٹے ہوئے ہیں بہت سارے انتشار کا شکار ہے میری گزاری شہر پرائیوٹ ایسٹر صاحب سے کم از کم مسلمانوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطہ اس پر تیز کریں مضمت کر لیں مرمت نہیں کر سکتے تو اقدام کر لیں فلسین میں طالبی ادارے تباہ ہو چکے ہیں امکرین پاکستان کے شہرم خارط مبود صدیقی کا خطاب کہا ہمیں اور دیگر مالک کو فلسینی طلبہ کو سکولرشپ دینی ہوگی عبدالعریم خان بولے غزہ کے معاملے پر اسلامی دنیا کوئی کھٹا ہونا ہوگا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جس دن چلی تو ہم سب دیکھیں گے علامہ ناصر باس نے بھی حکومت سے دو ٹوک موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا این پی سربراہ احمل ولی خان بولے کہ فلسین کے ساتھ ہم کشمیر کے اصادی کی بات بھی کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک illegitimate illegal ریاست ہے ہمیں یہ کہنا کہ ہم دو ریاستی نظریوں کو مان لیں کیوں فلسینیوں کے سارے گھر پر قبضہ کر لیں پھر ہم کہیں گے جناب اللہ آدھا اس کو دو دادا اس کو دے دو ہرگز کشمیر کی مرضی سے کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے دے اس ملک کے لیے نہ ہمیں یوین کے پاس جانا چاہیے پی ٹی آئے قوم کو اتنا تو بتا دے کہ وہ کس کی ناراضگی کے خوف سے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی مظلوم فلسینیوں سے اظہار ایک جیتی کی اے پی سی میں شرکت سے انکار نے تحریک انصاف کے چہرے ہی نہیں روح سے بھی نقاب الٹ دیا نولیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی قبیان کہا اپنے خیالی حقوق کی پامالی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو غزہ کے بچے دکھائی نہیں دے تھے آزم نظیر تار اور میڈیا سے گفتگو میں بولے پی ٹی آئے کو دعوت دی گئی تھی پارلیمان اور کمیٹیوں میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں ہی بیٹھا جا سکتا ہے غزہ پر ظلم جاہریت پربریت بہشت گردی کا ایک سال عالمی برادری سامی مالک اور انصاف کے اداروں کی بے بسی اور بے حسی کا ایک سال بھی مکمل ہو گیا ہماس سات اکتوبر کے حملوں کا ایک سال مکمل ہونے پر اسرائیلی شہر طلبی پر راکٹ برسا دیئے دو اسرائیلی زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد اکتائیس ازار نو سن نو ہو گئی ستانوے ازا تین سو زخمی ہو چکے ہیں غزہ کے اسی پیسد انفرائیسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دیا گیا اسکول مساجد اور اسپتالوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا غزہ میں معصوم بچوں کا قتلیا بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ یو این ایجنسی انروہ کی مطابق غزہ میں اسرائیل کی دشتگردی کی بھیٹ چڑھنے والے بچوں کی تعداد دنیا بھر میں چار سال کے دران تمام جنگوں میں جان سے جانے والے بچوں کی تعداد سے زیادہ ہے غزہ میں چودہ ہزار سے زائد بچے شہین اس سے بھی زیادہ زخمی ہو چکے ہیں جبکہ سترہ ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں اور آج غزہ دنیا میں یتیموں کا شہر پکارا جاتا ہے غزہ میں نسل کشی کا ایک سال افریقہ سے یورپ تک دردے دل رکھنے والے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلائے سال پھر سے جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف واس اچھائی اور مظلوم پلسینیوں سے یک جہتی کا اصحار کیا پلسین کے ازادی کے لیے بنایا گیا خصوصی نگمہ بھی فضاؤں میں گوچتا رہا کراچی ائرپورٹ دھماکے کے خودکش حملہ آور کا بول نیوز نے پتا لگا لیا حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی اور مبینہ خودکش حملہ آور شاہ فہد کی شناخت بلوچستان کے ظلہ نوشکی کا رہائشی تھا شاہ فہد کے نام پر ریجسٹرٹ گاڑی ایک شوروم سے پچھتر لاکھ روپے کی خریدی گئی تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک کھلا دیا گیا حملہ آور دوبار کراچی آئے تھا صدر کے ایک ہوتل میں رہائش رکھی کراچی جن ائرپورٹ کے قریب دھماکے میں دو چینی انجینئر ہلاک اور ایک صافی ہوا دھماکے میں سبتر سے اسی کلو دھماکہ خیز مباد استعمال کیا گیا بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ ترجمان دفتر خارجوہ کی انجینئر کے اہل خانہ سے اصحار ہمدردی کہا یہ پاک چین دوسری پر حملہ ہے پاکستان مزدلانہ حملے ملوث ناصر کو انصاف کے کٹیرے تک پہنچانے کے لیے پول عظم ہے چینی صفارت خانہ کی شدید مزمت کہا دونوں ممالک کے متاثرین کے لیے تاثیت اور خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اصحار کرتے ہیں چینی صفارت خانہ اور کانسل خانہ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر سور اتحاد سے نمچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مزیر آزم شہباز شریف کی چینی صفارت خانہ آمد مزیر آزم کی چینی صفیر جانگ زیڈانگ سے ملاقات مزیر آزم کا چینی صفیر سے کراچی میں چینی قافلے پر دہشتگرد حملے پر اظہار تازیت کہا دہشتگردی کے مکمل صدباب کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے دہشتگردوں کے خلاب جنگ جاری رہے گی وفاقی وزیر داقلہ محسن نقوی بھی چینی صفارت خانے پہنچے چین کے صفیر سے ملاقات میں واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد ہے انشاءاللہ جلد اس ناسور کا خاتمہ ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مضمت کرتے ہوئے وزیر آلہ سن سے واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کی چینی کانسل خانے آمد چینی کانسل جنرے سے تازیت کی دھماکے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے کہا چینی حکومت اور ہلاک افراتی خاندانوں سے تازیت کرتا ہوں اس سے قبل وزیر آلہ سن کی زیست دارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا جس میں امن و امان نافذ کرنے والے اداروں کو کارڈینیشن مزید مستحق کرنے کی ہدایت کہا پولس وردیگر امن و امان نافذ کرنے والے ادار انٹیلیجنس کا کام تیز کریں عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا غیر آئینی اقنام کی توصیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ججز کی اتنی فراغ دلی کہ غیر آئینی اقنام کی توصیق کر دی جاتی ہے عدلیہ کبھی مارس اللہ کی توصیق کر دیتی ہے کیا ججز آئین کے پابند نہیں میک میں آبادی کیس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کرمارکس کہا عدالتی فیصلہ آئینوں قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا لگتا ہے وقت آ گیا ججز کی کلاسز کرائی جائیں وہ قلعہ کو آئین کی کتاب سے الرجی ہو گئی اور وہ اب آئین کی کتاب اپنے ساتھ عدالت نہیں لاتے پی جی آئی احتجاج میں سڑک بلوک کرنے اور تور پھوڑ کا مقدمہ درش وزیر آلہ خیبر پاتھونکوا علی امین گنڈاپور آزم سواتی اور دیگر کے خلاف مقدمے میں نامزد تھانہ ترنون سانبات میں مقدمہ درش کیا گیا مقدمہ دہشت گردی سمیت چودہ سنگین دفاع شامل کی گئی آزم سواتی پر مالی موہبنر علی امین پر سرکاری وسائل استعمال کا ازام آئیت صداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان اور عثمہ خان کو ایک دن کے جسپاری ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا علی امین گنڈاپور اور آمیر مغل کے نقابل زمانت وارن گرفتاری چاری اڈیالہ جیل میں 18 اکتوبر تک ہر قسم کی ملاقات پر پابندی آئیت کر دی گئی پابندی کے اطلاق بانی پی ٹی آئی سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا پابندی کا مقصد چنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے سلسلے میں جڑوان شہروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے اسلام آباد میں احتجاج کی آرمیر شرپسندی کرنے والے اناثر کی اہام ویڈیو اور تقریبی سمان کی تفصیلات منظر عام پر آگئیں پر رحم نے احتجاج کا لبادہ اوڑے شرپسند بنوائیوں نے ریاستی پولس شرپسندوں نے پولس حلکار کو زد و خوب کیا یرغمال بنانے کی کوشش کی یہ رفتار شرپسندوں سے اسلاح جس پہ پسٹول، امیونیشن، گیس، ماسک اور خنجر بھی برامت ہوئے فتنال خوارج کی حمایت کرنے والی پشتون تحفظ مومنٹ کول ادم قرار وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پی ٹی ایم ملک میں ان اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اعلانی کے مطابق پی ٹی ایم کی سرگرمیوں کا محور ریاست مخالف ایجنڈا ہے پشتون تحفظ مومنٹ فتنال خوارج کا سیاسی رون دھار چکی ہے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ٹرینڈ کر کے لایا گیا تھا ان افغان باشندوں کے ساتھ جو ایک سو بیس افغان باشندے اسلامباد پولس نے پکڑے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریننگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے یہی ٹریننگ ہو رہی تھی زمان پارک کے بعد ایک طرف ترقی دوسری طرف فساد ہو رہا ہے خیبر پختون پارک کے لوگ جلسوں اور وفاق پر چڑھائی کے لیے رہ گئے ہیں وزیر اطلاف پنجاب اسپا بخاری کی نیوز کانفرنس بولی علی امی سمیت پوری قیادت انقلاب کی دھمکیاں دے رہی تھی شاندانہ گزارک پاکستان کے خلاف ساتھ سو کا ایجنڈا میرا پی پی آئی کافلوں سے ایک سو بیس افغان باشندے پولس نے پکڑے وفاقی حکومت نے راول پنجیا اور اسلام آباد نے تین دن کے لیے عام تحتیل کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت نے نوٹفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق ایسی او کانفرنس کے تناظر میں چودہ سے سترہ اکتوبر تک عام تحتیل ہوگی سندھ ہائی کورٹوے کے الیکٹرک کی جانب سے طبیل لوٹ شیڈنگ کے خلاف درخواس کی سمات عدالت نے کہ الیکٹرک وفاقی حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے فرقیشن سے چار ہفتوں میں جواب طلب کر لیا درخواس گزار ایمکی ایم رہنماء نے مواقع سے قیاد کیا علاقے میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے ایک اور وعدہ وفا ہو گیا وزیرعالہ پنجاب نے گرلز کالوجز کے لیے چھہتر بسوں کا افتتا کر دیا ہے ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت انیس ویمن کالوجز کو بسے دے دی گئی ہے وزیرعالہ مریض نواز نے بسوں کی چابیاں خواتین کالوجز کے پرنسپلز کے حوالے کی مل بھر میں جنگی وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ راول پنڈی اور کراچی میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ پنجاب میں چوبیس کھنٹوں گھدران پیسٹھ مریض رپورٹ ہوئے پشاون میں پچھتر مریض وارس کی تشقیص ان میں چوبیس کھنٹے میں تیرہ کیسز سامنے آئے گیارہ کراچی جبکہ تین کیسز سن میں رپورٹ ہوئے تبیہ ماہرین نے شہریوں سے احتیاط پر اتنیوار گھروں میں پانی جمع نہ رکھنے کی ہدایت کر دی انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کا پہلا روز پاکستانی بلے بازوں کے نام چار وکٹو پار تین سو اٹھائیس رنج بنا لیے کپتان شان مسعود اور عبداللہ شفیق کی شاندار سنچلیاں دوسری وکٹ پر دو سو تریپن رنج کی شراکت عبداللہ اکسو دو اور شان مسعود نے ایک سو اکیابن رنج کی لی شان مسعود نے ٹیسٹ پرکٹ میں دو ہزار رنج بھی مکمل کر لیے انگلینڈ کی جانب سے اٹکنسن نے دو کھلاری آؤٹ کی ٹی پی ایل جیتنے کی خوشی فاتح کپتان پاس چوپلیسی کے جشن کی ویڈیو وائرل ہو گئے کھلاریوں کے ساتھ کو موج مستی کی پیرز نے بھی جم کر ساتھ دیا یورپ کی سب سے بڑی ہارٹس ویس پر پری ڈی آرک بلوز ٹاکنگ نامی گھوڑے نے جیت لی ہے پیریس میں ہونے والی ریس میں بلوز ٹاکنگ نے فینش ٹانچ سے چار سو میٹرز کے دوری پر سبخت حاصل کی اور تمام حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور شہرت پارے کا جنون بہے گا اور کتنے لوگوں کا خون خوف اور دہشت سے بھرپور مووی کرافٹڈ کا ٹریلر جاری فرمائندہ سال جنوری میں ریلیس کی جائے گی